آج تو یہ بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ شاید آج کوئی بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے کچھ تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ شاید جو ہے غیر معمولی ردعمل کا احضار کر رہی ہے اور اس کو پیچھے ہڑ جانا چاہیے تو آج تو سیکٹر کمانڈرز بھی نہیں آئے تو سیکٹر کمانڈرز کی پیشی کا جو حکم تھا کیا وہ ختم ہو گیا یا پھر جج صاحب نے لچک دکھائی ہے کیونکہ احمد فرہاد بازیاب ہو چکے تھے عدالت میں جو معلومات دی گئی میرا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ عدالت کا الٹی میٹلی جو پرپس ہوتا ہے کہ وہ ریزالف کرنا اگر کوئی بندہ جو لا پاتا ہے تو اس کی اگر بازیابی ہو جاتی ہے وہ گھار آ جاتا ہے فیملی کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر عدالتیں وہ جو آرڈرز ہوتا ہے اس کا پرپس جب سر ہو جائے تو پھر اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی پھر جو گورنمنٹ کا جو نمائلیں ہیں وزیر قانون ہیں یا ٹرنی جنرل موجود تھے تو پھر اس میں میرا خیال ہے میں اس میں زیادہ وہ نہیں گئے کہ کون آیا ہے یا کون نہیں آیا لیکن ایک بات جو مجھے جو احران کن لگی ہے کہ عمومی طور پر ایسی جب بات کی جاتی ہے بلکہ آزم نظیر طور پر انہوں نے بھی کہا ٹرنی جنرل نے بھی کہا کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں لیکن جسس موسطن اختر کیانی نے کہا نہیں جب تک کہ فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو جاتا یا وہ مل نہیں لیتے اور جب تک فیملی کنفرم نہیں کرتی تب تک ہم اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کے بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی سچویشن ہو کہ فیلحال معاملے کو ختم کرنے کے لیے اور نیچے لانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہو اگرچہ گورنمنٹ کے اتنے بڑے نمائندے موجود تھے پھر دوسری جو بات بڑی امپورٹنٹ ہوئی وہ انہوں نے وہی تصادم والی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کسی ادارے کے خلاف کوئی نہیں ہے یہ ایک چند لوگ ہوتے ہیں یا مخصوص کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روش کی وجہ سے سچویشن اس نیچ پر پہنچتی ہے پھر انہوں نے وہ جو ڈائلاغ کی بات کی وہ ڈائلاغ کی بات بھی ویسے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ مختلف جو اداروں کے درمیان جو ڈائلاغ ہے بنیادی جو پوائنٹ ہے مجھے ڈائلاغ میں نظر آیا ہے کہ وہ حدود بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کی کیا حدود ہے وہ بات فوکس اسی پہ کر رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے اندر رہ کر ہی آپ کو کام کرنا ہے کہ جب احمد فراد کا بھی پتا چلا تو انہوں نے کہا یہی بات ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کیس بھی ہے آپ پولیس اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور اس کے خلاف کاروائی بنتی ہے کرے نہیں بنتی تو وہ بندہ رہا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات اتنی بات اب یہ ایشو ریزال ہو گیا کہ ایک وزیر قانون حکومت کا جا گیا دالت میں بیان دے رہا ہے کہ وہ آزاد کشنیر پولیس کے پاس ہے وزیر قانون نے اٹانی جنرل نے کہا کہ باغ کے تھانے میں ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر بھی پیسٹ کی گئی مگر وہ باغ کے تھانے میں نہیں ملے نہیں دیکھیں وہ اب جب ڈیٹ آگے آئے گی آج ان کو مل جائیں گے وہ ان سے ملقات ہو جائے گی اصل کام تو یہی تھا نا دالت کا کہ یہ وہ پتہ کرے آئے کہ نہیں ہے کدھر ہے اگر ان کے اوپر کوئی کیس ہے تو وہ بھی سامنے آگے وہ بتا دیا ہے تو اب وہ جا کے آپ سیار پیسٹ لیں گے یہ دالت میں تو بظایر تو یہ غلط بیانی نہیں ہے کہ تھانے میں کہا گیا ہے اور وہاں پہ پہنچے نہیں ملے نہیں دیکھنے کہ وہاں ہوگا ضرور اگر کوئی جائے گا نہیں تھانے میں یہ ہوں گے آپ کو پتہ چلے گیا ایک دو گھنٹے میں ان کی ملاقات ہوگی خانے میں بھی ایسی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ سب کو تو نہیں پتا آدھو اچھا ڈاکٹر امائی محمد صاحب ایک جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ابھی ملک کے سب سے بڑے پراپٹی ٹائک ان ملک ریاض بڑی مشکل میں لگتے ہیں لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں وظاہر ہو انہوں نے کہا میں وعدہ ماف گوانی بنوں گا تو ملک ریاض صاحب کی اس موقف کو پی ٹائی کیسے دیکھتی ہے دیکھیں میں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر میں بزنس مین ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اپنی پراپٹی بچانی اور میں نے ان سب چیزوں سے کرنا ہے تو پھر میں ایسی ایسیل اور ملک ریاض عام انسان نہیں ہے ملک ریاض نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی پراپٹیز دی ہوئی ہیں وہ ان میں رہ بھی رہے ہیں یہی تو اجزام ہے آپ کے لیڈر پر ان کو کوئی پراپٹی نہیں دی ہے یہ جتنی بھی پراپٹی ہے اور ٹرسٹ کے حالے ہیں اور ٹرسٹ ان کے نام پہ یہ ملک ریاض کے نام پہ ٹرسٹ ہے کسی اور کے نام پہ نہیں ہے اور اس کے صرف بورڈ ممبر ہونا یا بورڈ کے ٹرسٹیز ہونے سے کوئی فنانشل وہ نہیں ہوتا فنانشل انٹرسٹ اب ہوتا ہے یا آتا ہے جب آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آ یا کسی لحاظ سے آپ کو وہ ان کے جو اگر آپ ٹرسٹ ٹیٹ پڑے اس میں عمران خان اور بوشہ بی بی کا چھوڑے ان کے کسی رشدار کے نام بھی اس میں نہیں جا سکتے ایک سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ایج میں ملک ریاض ہے جس ایج میں ملک ریاض ہے بعض لوگوں کو تو اللہ کا خوف نہیں ہوتا آپ تو انہیں سچ بولنا چاہیے میرے خیال میں وہ اس وقت جو ہے نا ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر مجھے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا انہوں نے بہت کچھ کمایا اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیں مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا آپ نے کہا رہے ہیں جس ایج میں آج ہیں میں اگر ان کی جگہ ہوں آج اور اگر میں نے ماضی میں کوئی اس قسم کی باتیں کی بھی ہوں جو شہی نہ ہوں لوگوں کو منپولیٹ کیا ہوں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں پہیے شہیے لگا لیتا ہوں انہوں نے اوپر مکا ہوا ہے نا پہیے تو لگا لیتے ہیں تو اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی چیز ہے یہ وہ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اس ایج میں آتے ہیں تو اس میں سچ بولتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں بڑے بڑے راز ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس ایج میں بھی ہیں لیکن وہ آج بھی سچ نہیں بولتے ہیں ملک ریاض ان کی چوری پکڑی کی ہے ون نائنٹی میلین کہاں سے آیا ہے برطانیہ سے آیا ہے کس کے لیے آیا ہے کہ یہ بندہ پکڑا گیا ملی لارڈنگ کرتا تھا اس کے ساتھ تھے واپس ہی ترہا ہے تو پرائم نیسٹر عمران خان تھا اس نے کہا کہ یہ پیسے میں ملک ریاض نہیں تو آپ نے پھر ایک چور کے اوپر مقدمہ کیوں کیا ملک ریاض کو کیوں نہیں آپ ان کے ورن نکالیں آپ نے دیکھیں ملک ریاض بھاگا ہوا ہے نا نہیں بات کیوں نہیں کیا میں ابھی آپ کو کہا رہا ہوں میں ازرمان کروں کہ اس نے چوری کی عمران خان اور پروپیٹی کس کے خریدے رہی تھی اُس نے کس کے پروپیٹی خریدی کی ابھی میں بتا دیتا ہوں آن ہائٹ پاک میں آپ کا بتا دیتا ہوں وہ اس نے خریدی وہاں جو میاں نوارشیف صاحب کے بیٹے تھے ان سے وہ پروپیٹی کی دیتی ہے اَنہ نے کان سے خریدی ہے کہ اب سن لیں وہاں سے خریدی برطانیہ ہے وہاں کوئی بھی چیز دیتے ہیں نا وہ بائی لاک کاؤنٹ میں پیسے چاہتے ہیں کاؤنٹ سے پیسے باہر آتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی ان سی اے نے یہ عمرال خان حکومت نے ایک لیٹر بیجے جی کہ یہ منی لاننے سے گار خریدا گیا انکواری ہوئی چھے مہینے وہاں پتا چلا جی کہ انہوں نے تو پیسے جو بینک سے لے کے ان کو واپس بھی کر دیے جو خریداری کی کیونکہ وہاں لوگ 10 پرسنٹ اپنا جماع کراتے ہیں واقی بینک سے پیسے لے دے انہوں نے کہا اب سارا پیسے واپس ہو گیا کانو میں انہوں نے پیسے پیسے، آنو handy کھی خریدی دیbere میں میںppers اور وہ پیسے پیسے vyگر نہیں تک ہے نا میں بتائم پیسے لیا گیا انہوں نے کہا یہ پیسے لے سخت جنہ سے Beatles Snow 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 snap سپریم کورٹ نے کہا کہ اتنا ارہا تم جرمانہ جمع کراؤگے تم تو منی لانڈر تمہارا یوکے میں رہنا بن اس کے بیٹے کا یوکے میں رہنا بن وہ ساری پراپٹی ضبط ہوئی وہ بکی اس کا پیسہ جب ہی در ہے کیونکہ عمران اور ریاض ایک تھے انہوں نے وہ پیسہ جرمانہ میں جمع ہوتا ہے یہ چوری ہے جو عمران خان اور ملک ریاض نے کیا اس کا حساب ہوگی چلی ہے یہ دونوں کا حساب ہوگا یہ بڑی اچھی بات ہے اگر نون لیگ جو ہے اب دونوں کا حساب لینے کا فیصلہ کر چکی ہے آخر میں صاحب یہ نون لیگ کے جو جیتے ہوئے میدوار ہیں یہ الیکشن ٹرمینل میں اسلام آباد کے جو ہے یہ اپنے فارم پنتالیس کیوں نہیں جمع کرا رہے ہیں دو موقع دیئے اب تیسرا آخری موقع دیئے ہیں اگلی دفعہ وہ جمع کرا دے گئے پیپر اگر دیکھیں نا کچھ لوگ تو واپس بھی آئے نا جو نون لیگ کے جیتے ہیں گجرہ والے میں ایک ایس آئے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی پی ٹی آئی آرگی تھی ہے دوسری بات ہے ابھی ہوئے تھے نا زیبنی الیکشن پی ٹی آئی کو جیتی ہے پنجاب میں تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن فیصلہ جو بھی کرے گا وہ ہمیں قبول ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ الیکشن کمیشن کے دوزار اٹھارہ میں تو فیصلے قبول نہیں تھے لیکن دوزار چوبیس کے فیصلے قبول ہیں صحافی پرگرام سے اتنے اجاز دیجئے اللہ حافظ